بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز اینڈ سٹوڈینٹس سر زفر یوٹیوب کے ایزی ٹوٹر چینل سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم میتھمیٹیکل ایکنومکس کا آگاز کر چکے ہیں آج میتھمیٹیکل ایکنومکس کی ہماری دوسری ویڈیو ہے اس سے پہلے تعرف میں میں نے یہ بتایا تھا کہ میتھمیٹیکل ایکنومکس ہے کیا کیوں ضروری ہے کائنڈلی اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا آج ہم دوسرے ٹوپک کے ساتھ حاضر ہیں ٹوپک ہے ہمارا تفعال کی اقسام پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فنکشن ہم کہتے کس کو ہیں تفعال کہتے کس کو ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر ایکنومکس میں دو ویلیوز کا آپس میں بڑا گہرہ تعلق ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ نے پڑا ہوگا ہم کہتے ہیں کہ سی ایز فنکشن آف وائی یعنی کہ سی ڈیپینڈ کرتا ہے وائی پر اگر آمدری میں اضافہ ہو جائے گا تو سی میں بھی اضافہ ہو جائے گا آمدری میں کمی ہو جائے گی تو سی میں بھی کمیاں ہو جائے گی اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں سپلائے ایز فنکشن آف پرائیس اور فیشن وغیرہ تو اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں تو یہاں دو ویریبلز ہیں ہم سادہ طریقے سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ وائی ایز فنکشن آف ایکس جب ہم یہ لکھتے ہیں کہ وائی ایز فنکشن آف ایکس تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں دو ویریبلز ہیں ایک ہے وائی اور ایک ہے ایکس تو وائی کا مکمل طور پر انحصار جو ہے وہ ایکس پر ہے اگر ایکس میں چینج آ جائے گا تو یقیناً وائی میں بھی چینج آ جائے گا اگر ایکس میں چینج نہیں آئے گا تو وائی میں چینج نہیں آئے گا بعض وقت ایکس میں اور وائی میں چینج ایک ہی سمت میں ہوتا ہے اور بعض وقت دو سمتوں میں ہوتا ہے وہ کچھ اور کر رہا ہے وہ کچھ اور کر رہا ہے تو جب دو ویریابلز ان میں سے ایک کا انحصار کسی دوسرے پر ہو تو اس ہم سسٹم کو فنکشن کا نام دیتے ہیں جب بھی آپ تفاعل لکھتے ہیں جب بھی آپ فنکشن لکھتے ہیں تو اس میں دو ویریابلز جو ہوتے ہیں اس میں ایک آزاد ویریابل ہوتا ہے اور ایک متغیر جو ہوتا ہے ہمارے پاس وہ تابع ہوتا ہے تو یہاں ہمارے پاس جو یہ جو ویریابلز ہیں عام طور پر ایکنومکس میں اور میتھ میں بھی عام طور پر یہ جو ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائیڈ پر جو ویریابل ہوتا ہے اس کو عام طور پر ہم انڈیپینڈنٹ یا آزاد ویریابل تصور کرتے ہیں اور ہمارے جو لیفٹ ہینڈ پر ہے ہمارے پاس اسے عام طور پر ہم انڈیپینڈنٹ ویریابل تصور نہیں کرتے بلکہ یہ دیپینڈ کر رہا ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو تابع ویریابل کا نام دیتے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس ہے رائٹ سائیڈ پر یہ آزاد متغیر ہوتا ہے اور اس طرف جو ہوتا ہے وہ ہمارا تابع متغیر ہوتا ہے تو جب دو ویریابلز ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے جوڑ دیا جائیں کہ ان میں ایک آزاد ہوتا ہے دوسرا اس کے تابع ہوتا ہے تو ہم اس سسٹم کو ہم اس پریزنٹیشن کو تفعال کا نام دیتے ہیں تو ایکنومکس میں بھی اور میتھ میں بھی بہت ساری اقسام ہیں تفعال کی میں نے چند ایک لکھی ہیں اس کے علاوہ بھی ہیں کچھ تفعال کی اقسام جو میں نے نہیں لکھی مثال کے طور پر ایک مزمر تفعال ہے میں نے اسے نہیں لکھا یہاں اسی طریقے سے صریح تفعال ہوتا ہے وہ بھی نہیں لکھا میں نے اسی طریقے سے الجبری ہوئے تفعال گیر جبری تفعال ہوتا ہے اس کو میں نے نہیں لکھا اس کی وجہ کیا ہے سٹوڈنٹ کے جو بہت ضروری تفعال ہوتے ہیں ہم اس کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں جب میں ماسٹر کی کلاسز بڑھاؤں گا تو اس میں ہم تمام تفعال کو انشاءاللہ دے کر چلیں گے آج ہم صرف تعرف پر ہیں اس لیے وہ تفعال جو بہت زیادہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں ان پر ہم بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہے ہمارے پاس تقصیری تفعال یہ کون سا تفعال ہوتا ہے یہ ایسا تفعال ہوتا ہے جس کے دونوں ویریابلز ایک ہی ڈاریکشن میں سفر کر رہے ہوتے ہیں اگر رائٹ سائٹ کا ویریابلز جو کہ انڈیپینڈنٹ ہے اس میں اضافہ ہوگا تو آپ کے دوسرے ویریابلز میں بھی اضافہ ہی ہوگا اگر اس میں کمی آ جائے گی تو اس میں بھی کمی ہی آئے گی اس لیے ہم اس کو تقصیری تفعال کا نام دیتا ہے دونوں صورتوں میں دونوں ویریابلز ایک ہی سمت میں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جب ہم نے سپلائے کو پڑا تو اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو سپلائے بھی بڑھ جاتی ہیں اور اگر قیمتیں کم ہو جاتی ہیں تو سپلائے بھی کم ہو جاتی ہیں یوں ہمارا جو سپلائے کا فنکشن ہے یہ پوزیٹیو ہے یہ انکریزنگ ہے دونوں میں اضافہ ہوگا یا دونوں میں کمی آئے گی اس کو ہم پوزیٹیو فنکشن کا نام بھی دیتے ہیں اسے ہم مصبت تفعال کا نام بھی دیتے ہیں اس کے بعد ہے ہمارے پاس ڈیکریزنگ یا تکلیلی تفعال یہ وہ تفعال ہوتا ہے جس میں دونوں ویلیوز مختلف سمت میں سفر کر رہی ہوتی ہیں ایک میں اضافہ ہوگا تو دوسری میں کمی آئے گی ایک میں کمی آئے گی تو دوسری میں اضافہ ہوگا اس کی سب سے بڑی ٹائپ ہے وہ ہمارے پاس دیمانڈ کا فنکشن ہے دیمانڈ کے فنکشن میں یہ کام اُلٹ چل رہا ہوتا ہے اگر پرائیس اوپر جا رہی ہوں گی تو ڈیمانڈ نیچے جا رہی ہوگی اور اگر پرائیس نیچے جا رہی ہوں گی تو ڈیمانڈ اوپر جا رہی ہوں گی اس کا مطلب یہ دونوں ڈائریکشن مختلف ہیں ایک ادھر جا رہی ہے دوسری ادھر جا رہی ہے اس لیے ہم اس کو نیگٹیف تفعال کا نام بھی دیتے ہیں نیگٹیف فنکشن کا نام بھی دیتے ہیں اگر آپ سپلائی کے فنکشن کو دیکھیں تو سپلائی کے فنکشن میں دونوں پرائیس اور سپلائی دونوں ایک طرف سفر کر رہی ہیں اوپر جائیں گی تو دونوں اوپر جائیں گی نیچے جائیں گی تو دونوں نیچے جائیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاس تقصیری تفعال ہے لیکن جب ہم ڈیمانڈ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ الڈ چل رہی ہوتی ہیں ڈیمانڈ میں ہم کیا دیتے ہیں پرائیس اوپر جا رہی ہیں تو ہماری ڈیمانڈ کہیں اور جا رہی ہے کسی اور طرف جا رہی ہے اور اگر ہماری پرائس نیچے آ رہی ہے تو ڈیمانڈ نیچے جانے کی وجہ اوپر جا رہی ہے تو یہ مختلف سمتوں میں ایک قسمت میں سفر کر رہی ہیں تو ہمارا تفعال تقصیری یا پوزیٹیو ہوتا ہے مختلف سمتوں میں سفر کر رہی ہیں تو ہمارا تفعال ڈیکریزنگ ہوتا ہے یا پھر نیگٹیو ہوتا ہے تیسرے نمبر پر ہے یک قیمت تفعال یا سنگل بیلیو اور تفعال یہ وہ تفعال ہوتا ہے جس کو جب آپ سولپ کرتے ہیں تو جواب ایک ہی آئے گا یعنی کہ اگر آپ یوں لکھتے ہیں y is function of x تو x کی کوئی سی بھی بیلیو ہم لے لیتے ہیں فرض کر لیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ x کی بیلیو جو ہے ایک لے لیتے ہیں اگر آپ x کی ایک بیلیو لیتے ہیں تو اس کے مقابلے میں y کی بھی کوئی نہ کوئی سنگل بیلیو ہی جواب میں آئے گی وہاں ایک لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہاں ایک آنا ضروری نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ x کی کوئی سی ایک ویلیو مثال کی طور پر x کی ہم دس ویلیو لیتے ہیں تو اس کے مقابلے میں ہمارے پاس y کی بھی کوئی ایک ویلیو آئے گی دو ویلیوز نہیں آئیں گی جبکہ ہم multi valued function میں دیکھتے ہیں کہ x کی کوئی ایک قیمت رکھنے سے y کا جواب جو آئے گا وہ ایک نہیں آئے گا دو آئے گا تین آئے گا تو ایسی صورت میں جب ہم x کی ایک ویلیو کے مقابلے میں y کی بھی ایک ہی ویلیو آئے گی تو اسے ہم single valued function کا نام دیتے ہیں جب x کی ایک ویلیو رکھ کر y کی دو سے تین ویلیوز یا زیادہ ویلیوز آ جائیں جواب آ جائے تو اس کے ہم کثیر القیمت تفعال کا نام دیتے ہیں آپ نے دیکھا کہ quadratic equation میں یہی تو ہوتا ہے quadratic equation میں values جو ہے وہ دو طرح کی آ جاتی ہے plus میں بھی جواب آ جاتا ہے minus میں بھی جواب آ جاتا ہے تو ایسی جو ویلیو ہے ہماری کثیر قیمت تفعال کا حیلہ چار جمع کا ہوگا تو بھی ہمارے پاس اس کا square لیں گے ہم تو جمع کا چار جو ہے اس کا square لیں گے تو 16 بنے گا نفی چار لیں گے اس کا square لیں گے تو بھی 16 بنے گا تو اب ہمارے پاس 16 کا جب ہم جذر لیں گے reverse form میں جا کر تو ہمیں نہیں پتا کہ چار جمع کا تھا یا چار نفی کا تھا تو یہ دو ویلیوز ہیں تو ایسی صورت میں کثیر قیمت تفعال کا حیلاتا ہے لیکن اگر جب آپ ایک ہی آئے تو پھر ہمارے پاس single value تفعال ہوتا ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس یک درجی تفعال یہ وہ تفعال ہوتا ہے جس میں ہم جب equation لکھتے ہیں جب function لکھتے ہیں تو یہاں ہمارے پاس x یا جو variable ہے اس کی زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ جو value ہے زیادہ سے زیادہ جو power ہے زیادہ سے زیادہ جو ہمارے پاس exponent ہے وہ one ہوتا ہے یہاں اگر آپ گھر سے دیکھیں تو x کا exponent یا x کی قوت x کی طاقت ایک ہے تو جب x کی power ایک ہوتی ہے تو ہم اسے یک درجی تفعال کا نام دیتے ہیں لیکن یہاں اگر آپ دیکھیں تو x کی power دو ہے x کی exponent دو ہے یہاں x دو تفعہ ہے یہاں ہمارے پاس اس کی value exponent کی جو ایک ہے جب کہ یہاں اس کی power جو ہے قوت جو ہے قوت نمہ جو ہے وہ دو ہے تو جب قوت نمہ ایک ہوتا ہے تو وہ linear function یا یک درجی تفعال کہلاتا ہے جب اس کی قوت نمہ دو ہو جائے تو پھر ہم اسے quadratic function کا نام دیتے ہیں یا دو درجی تفعال کا نام دیتے ہیں لیکن یہی قوت نمہ جب تین ہو جائے یہاں دیکھیں x کی طاقت زیادہ سے زیادہ تین ہے یہاں x کی طاقت زیادہ زیادہ دو ہے یہاں x کی طاقت زیادہ سے زیادہ ایک ہے اگر x کی طاقت قوت نمہ exponent ایک ہو تو یک درجی تفعال دو ہونے کی صورت میں دو درجی تفعال تین ہونے کی صورت میں تین درجی تفعال یہاں سوڈنٹ میں آپ کو یہ بڑے کام کی بات بتاتا چلا جاؤں کہ جب ہم اس کو حل کرتے ہیں یک درجی تفعال کو تو عام طور پر اس کا جو diagram بنے گا وہ کچھ ہی یوں بنتا ہے یا تو یوں ہوگا یا پھر یوں ہوگا یعنی کہ ایک ہی لائن بنے گی اس میں کرو نہیں آئے گا لیکن جب آپ دو درجی مساوات کو حل کرتے ہیں تو وہ ایک کرو آئے گا اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے ایک کرو آئے گا جب آپ تین درجی مساوات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں تین دفعہ کرو آئے گا یوں بھی ہو سکتا ہے یہاں آپ دیکھیں ایک کرو یہ ہے ایک کرو یہ ہے یہاں بھی آپ کے پاس تو آپ کے پاس کرو کی تعداد زیادہ آئے گی آپ کے پاس لینیر ایکوشن میں ہمیشہ سیٹیٹ لائن بنتا ہے خط جبکہ دو درجی مساواتی آکے کوڈریٹک فنکشن میں آپ جو خط بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایک کرو اس میں ضرور آئے گا اور اگر آپ تین درجی مساوات لیں گے تو اس میں ایک نہیں بلکہ دو بینڈنگ ہوں گی دو دفعہ کرو جو ہے وہ ٹرن کرے گا یہاں ایک دفعہ یوں ٹرن کر گیا ایک دفعہ یہ ٹرن نہیں کہیں بھی ہو سکتی لیفٹ رائٹ اوپر نیچے کچھ بھی ہو سکتی ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مزید آگے بڑھائیں گے تو سٹوڈنٹ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ فنکشنز جو ہے یہ ایکوشنز جو ہے حل کیسے کی جاتی ہیں یہ چھوٹی سی ویڈیو صرف میں نے آپ کو اس کی ٹائز بتانے کے لیے آج لاؤنج کی ہے تو امید کرتے ہیں کہ ہماری جو میتھمیٹیکل ایکنومکس کی ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ کو استفادہ دے رہی ہوں گی اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں فورڈ کریں اور ہمیں کومنٹس ضرور بھیجیں حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت خیال رکھے گا بس سلام